الحمدللہ رب العالمین و العقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علیہ و صحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سید حامد علی صاحب ممہ رسول پر بیٹھے مدینہ مسزد نمبالہ کے فاروق نظامی صاحب کی بلا سید رجوان صاحب کی بلا شہر قاضی کپاسل میں اب آمین اہل سنت اسلامی رشتے کی پرگنشی مابہنو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ ایک کام کریں یہ صوفہ آگے لے آئیں آگے لے آؤ سید آقل صاحب کو بٹھا لیے عادل صاحب کو بٹھا لیے اس پر پرو بھائی صوفہ آگے کر کے عادل بھائی کو بٹھا لیے اس پر بٹھا لیے صوفہ پر جو جس کا حق ہے اسے دیا جائے اگر میں سکتا ہوں زور سے بولو مارای تکبیر مارای سالت بیر قدام نہیں چھوڑے گے مارای سالت بیر سالت بلانے گوہ سے آجا 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 مجھے یہی امی ہوں اچھے وقت پہ مجھے بٹھا لیا کیونکہ نوجوان کو جوان رات میں بٹھانا چاہیے باقی ہماری رہنمائی فرمانے کے لئے ہمارے بزرگ اپی ہیں اور کچھ دیر کے بعد دھیرے دھیرے کر کے ممبر رسول پہ آئیں گے ہے نا میں بہت جلدی سے تھوڑی سے بات کر کے آگے نہیں کر جاؤں گا ٹھیک ہے نا نحمدہو ونسلی الہ رسول کریم ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصمو بحبل اللہ جمعہ صدق اللہ العظیم غوثِ آزم ومن بسر و ساما مددے قبل ای تی مدد کعب ای ایمہ مددے انتظارِ کرمِ تشت منعِ نیرہ اے خدا جو ہو خدا بھی ہو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانِ شکست آراتو کشتی بحقِ خاجہِ عثمانِ حارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوثِ آزم ہی زنم دمدشا برکت اللہ خطبِ عالم ہی زنم یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بیر حم مبرکن خزیتی ساحل لنا اشکالنا لی خمسط نطفی بہا حضر الوبائی حاتمہ المشتفى والمرتغى ببناہما والفاتمہ نادِ علیم مزرل اجائے تجدہو ولنکا فِ النبائی کل حم و غم سینجلی بِعظمت گیا اللہ وَبِ نفوت گیا محمد وَبِ بِلائِتِكَ يَعْلِيوْ يَعْلِيوْ يَعْلِي امداد کن امداد کن ازبند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم دستگیر پر احمت گیا ہم الرحیم آئیے جی لگا کرکے کریم نبی کی بارگاہ میں دعودِ پاک بن اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيَنَا يَوْمَلْجَزَا یہ مجمع یہ بھیر بتا رہا ہے کہ ہم سید آقل صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں دیکھئے بھئے ٹیچر آدمی ہوں بھائی وہ میری عادت ہے کہ میں میں بولوں تو میرے ساتھ بولوں تھوڑی دیر سنیں نہ تقریر کرنے آیا اور نہ میں بہت زیادہ اپنا فن دکھانے آیا ہوں میں بس حاضری کی غرص سے آ گیا کہ جس طریقے سے سید صاحب کے ساتھ میں زمین کے اوپر اسٹیجوں پر رہتا تھا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ سید صاحب بظاہری طور پر چلے گئے مگر ان کی روحانیت ہمارے بیچ میں موجود ہے سبحان اللہ وہ موجود ہے کیلئے موجود ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو جو جاتا ہے وہ اپنا نائب چھوڑ کے جاتا ہے سبحان اللہ بولو میری بات پر سب متفق ہے کی نہیں ہے جو جاتا ہے وہ اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے جاتا ہے سب کو جانا ہے ایک دن سید صاحب کو بھی جانا تھا چلے گئے مگر اپنے پیچھے اپنا نائب سید آجل صاحب کو چھوڑ گئے بولو چھوڑ گئے کیا نہیں چھوڑ گئے دونوں ہاتھ رہاں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دو تین اشار ناتے پاک پسن لیں اور پھر اس کے بعد کھولی سے گفتگو بس ہے نا ان کی بھی شافات میرے سرکار کریں گے سبحاندہ ان کی بھی شافات میرے سرکار کریں گے کہ ان کی بھی شفا عطم آجا میں تو راستہ دے دو عطم عرآن تکبیر اللہ والر عرآن رسالات یا حسبر اللہ اسلام و مرانا حفیظ الرحمن صاحب جلال اللہ عطم مصالکہ علا حضرت اللہ مصالکہ علا حضرت اللہ مصالکہ علم اللہ سعدات قرام و عرآن تکبیر رسالت یا رسول اللہ ہندوستان مصدر کے عالی حضرت مصدر کے عالی حضرت الحمدللہ کسی کچھ جگانے ہرود نہیں ہے کہ انہیں بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے بہتا وجہ سنا کہ ان کی بھی شفاعت حضرت میرے سرکار کریں گے ان کی بھی شفاعت حضرت میرے سرکار کریں گے ان کی بھی شفاعت حضرت میرے سرکار کریں گے ان کی بھی شفاعت حضرت میرے سرکار کریں گے ان کی بھی شفاعت حضرت میرے سرکار کریں گے ان کی بھی شفاعت حضرت میرے سرکار کریں گے کہ شفاعت ہم سب کی مدد اہم مرد مقتا ہم سب کی مدد اہم مرد مقتا مرد مقتا مجھے شیئر بتاؤں کہ روکو نہ مجھے لہد میں جلدی سے اتارو کہ روکو نہ مجھے لہد میں جلدی سے اتارو کہ روکو نہ مجھے لہد میں جلدی سے اتارو کہ روکوں نہ مجھے لہت میں جلدی سے اُتارو قبر میں سرطار کا دیدار 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 جب سرکار قبر میں آ جائیں گے قبر میں لہرائیں گے تحسے چشمیں جلدی جلبہ فرما ہوگی جب تلد رسول اللہ کی اور جب سرکار آ جائیں گے قبر میں تو سافت بیڑا پاک ہو جائے گا دور سے بولو کیا ہو جائے گا بیڑا اور سنو ایک بات سنو بہت اچھی طریقے سے سارے لوگوں پہتے سن لو ہم سنی ہیں کون ہے ہم پور سے بولو ہم سنی ہیں اور میدان محشر میں سرکار کوئی سنی ہے ہم سنی ہیں اور ہم سنی ہی کی سرکار کو میدان محشر میں سنی ہے کسی کا کام نہیں چلے گا میدان محشر میں جو کچھ ہوگا مصطفیٰ کی رضا سے ہوگا ہم قبر میں سرکار کا دیدار ہم قبر میں سرکار کا دیدار اور جو ہم دیدار کر لیں گے کہ تو سباہ نمتا سباہ نمتا سباہ نمتا انہوں نے اپنے نانا کا دیدار کی سباہ نمتا پور سے بولو یاد ہم اور آپ تو نبی کا دیدار کریں گے ہم اور آپ تو اپنے نبی کا دیدار کریں گے آکے صاحب گئے انہوں کے دو فائدے تھے ایک تو نانا بھی تھے تو دوسرے وہ اپنے نانا کے اپنے نبی کے امتی بھی تھے اور ایک بات سن لو ہمیشہ سے سن لو میں بہت جنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں وہ بری لگے تو ایک روٹی زیادہ کھانا گھر پہ جائے بہت سن لو اچھے طریقے سے سارے پیر ساری خان کا ہیں اے درام کے لائے ہیں سر کے تاج ہیں مگر صاحب سید سید ہوتا ہے میرے درام کے لائے ہیں مگر صاحب گئے تاکہ سید کیا ہوتا ہے میرے درام کے لائے ہیں میرے درام کے لائے ہیں نہ میں کسی کو بڑا کہہ رہا جو پیغمبر نے کہا میں وہ کہہ رہا ہوں پیغمبر نے قدیرِ خود کے موقع پر کچھ اور نہیں کہا تھا بلکہ ایک راق چوبیس ہزار صاحبہ کے بیچ میں کہا تھا میں تمہاری درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن چھوڑ کے جاتا ہوں دوسرے اہلِ بیت چھوڑ کے جاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس بات سن لو ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات ہے ہم جس کے عرص میں آئے ہیں چہلوں عرصے چہلوں میں جس کے آئے ہیں توجہ ہے ہمری جانب سعید آقل صاحب کا کردار حرمد اللہ وقیل صاحب بیٹھے ہیں ہماری ازدانی صاحب سعید آقل صاحب کا کردار یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سب نے دیکھا ہوگا سعید آقل صاحب کا کردار کیا تھا معلوم آج سے تقریباً مجھے آٹھ یا دس سال پہلے مجھے ملاد مصطفیٰ کے موقع پر ہمارے بھائی نے مدبو کر کے بلایا تھا دس سال پہلے سعید سے میرے ڈاری بھی نہیں آئی تھی بہت توجہ سننا دس سال پہ تقریباً مجھے سعید آقل صاحب نے بلایا عید ملاد النبی کے موقع پر کہ آپ کو ہمارے یا تقریر کرنا ہے عبید ملاد النبی کا اب کل سے مہارم شریف بھی شروع ہو جائیں گے کہاں کہاں بھاگنا پڑے گا عید کے صدقے میں اللہ کا شبر ہے جو پیس کھاتے ہیں تو انہوں کے دسترخان کا کھاتے ہیں ہم تو عید بیت والے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد سنیے گا اب ہم نے پروگرام ختم کیا داری بھی میرے صحیح سے نہیں آئی تھی میں جا کر ہجرے میں بیٹھ گا سعید آقل صاحب سے آقل صاحب سکے رہی تھوڑی تیر کے بعد آقل صاحب آئے وہ ہجرے کے اندر گئے انہوں نے دیکھا کوئی بیٹھا ہے باہر آئے کسی کو فون لگایا وہ فون آکے پوچھا یہ بتاؤ جو مقرر تھے وہ آئے کہ نہیں اور میں سننا ہو کمرے کے اندر سے تو کہا کہ شاہد کمرزمہ صاحب کے کسی نے بولایا تھا کہا کہ وہ مقرر صاحب تو آگئے کمرے کے اندر بیٹھے ہیں کہا کون کہا وہ اندر آئے کہ میں آپ ہی ہیں جو تخریر کرے گئے میں نے کہا جی اب چونکہ بوڈی بوڈی تھی یک سوہ سمبوٹا ہو گیا تو بلا پتلا انسان تھا میں دانی پھر صحیح سے نہیں آئی دس سال پہلے کے بعد بتا کوئی عادل بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کے ریکورڈیگو میرے پاس رکھتی ہے اب کہا کوئی بات نہیں اب شاہد سی بات ہے بھائی آج کل تو فیشن کا زمانہ ہے جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے جببہ کبہ ہو بریہ سے توپی ہو لمبی چھوڑی ہو میں بہت میں بہت میں سید صاحب کو دیکھتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے بزرگو بیٹے ان سے پوچھو آج کل تو صاحب صاحب فیشن کا زمانہ چلنا سید آفر صاحب الحمدلہ نبی کی اولاد اور اسے پولو نا یار اور اتنا سادہ نواز کہ لگتا نہیں تھا یار کہ اتنے بولے عالم تھے اور جب نوازنے پہ آتے تو ہم سے کہتے تھے مولانا ایک کام کریں آپ بعد میں بولیے پہلے مجھے بولینے دیئے تو میں کہلتا حضرت نہیں پہلے تو میں بولوں گا آپ نہیں آپ بڑے ہوڑے ہوڑے نہیں آپ میرے مہمان ہانے یہ کردار تھا ان کا سید آفر صاحب صاحب آنکھ روکھوں کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے یہ ان کا کردار تھا کہ تھا سب نے جلسہ ہوا اچھا جلسہ ہوا تقریر ختم کرتی تقریر ختم ہو گئی ہم سید صاحب سے گھر پہ گئے میں اپنے آنکھوں سے جنبر رسول پر بیٹھا ہوں میں نے دیکھا وہ واحد انسان سید آفر صاحب مجھے اپنے ہاتھ سے گرم روٹی لے کے آ رہے تھے گرم روٹی میں نے کہا سید صاحب میرا کریں بیٹھ جائیں ہم کھا لیں گے ہمیں گرم روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے جو مل جاتا ہم کھا لیتے کہ لیں نہیں بابو آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کی خاتفداری کرنا نئے زبان کا فرض بنتا ہے اب اندازہ لگاؤ وہ نوازنے والے صبحانہ ابھی میں تقریباً رتلگاہ میں شادی تھی لیتانی صاحب کی بھتی جی کی تو میں حضرت سے ملتا ہوا نکلا میں نے کہا ملتا ہوا جاؤں گا بستر پر لے کے تھے سعید آفر صاحب بستر پر لے کے تھے جب میں نے دیکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہا یا اللہ یہ تو کود بھی نہیں سکتے ہیں لیٹے تھے ناشتہ لگا دیا میں نے کہا اب تاج جب سے دیکھیں ناشتہ لگا دیا ناشتہ لگنے کے بعد ہم نے ناشتہ کرا چائے آئی میں نے کہا میں چائے نہیں کیوں گا میرے ایسی تھی ہوتی ہے اب سنے بہت غور پر یہ بات جو نکے رہا ہو میں نے کہا میں چائے نہیں کیوں گا میرے ایسی تھی ہوتی ہے بہت زیادہ اور بہت چائے پیلی میں نے تو کسی کو بلایا شاید رضوان بھائی کو بلایا رضوان بھائی کو بلایا کہ میرے پاس آرزمان بھائی گئے حضرت آپ نے کہا وہ بیگ اٹھاؤ ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا گیا کھولو کھولو اس کو کھولا گیا ایک پاؤج نکالا جو گرین ٹی کا پاؤج تھا یہ چیز کا تھا گرین ٹی یعنی اس میں دودھ نہیں ملاتے ہیں گرین ٹی کا پاؤج تھا کہا اس کو پیئے اس سے ایسی ٹی نہیں بنتی بنوائی بنوائی کے میرے پاس لائے میں نے پی میں نے کہا یا اللہ کسی نے سچ کہا تھا بھوکے رہ کر کے فقیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے جارہ بھوکے رہ کر کے ارے کیسے نہ کھلاتے سیدہ کی اولاد تھے کیسے نہ کھلاتے علی کی اولاد تھے کیسے نہ کھلاتے حسین کی اولاد تھے کیسے نہ کھلاتے حسن کی اولاد تھے فرمان میں آلہ حضرت آسمان خان زمین خان سمانہ محمان صاحبِ خانہ لکب کس کا ہے تیرا تیرا یہ کسی اور کے لیے نہیں غوثِ پاک کے لیے کہا گیا تھا اور سیدہ کے صاحب کو جوئے نہیں اسی غوث کی حالات کا نام ہے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام میں نے کہا صاحب جو چلا گیا جو چلا گیا جو ہے اس کے باتے امت کرو کیونکہ صاحب کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ ایک تو اہلِ بیت چھوڑ رہا ہوں ایک تو قرآن چھوڑ رہا ہوں اب سنیں آگے کا فرمان مصطفیٰ آقا فرماتے ہیں ان دونوں کو پکلے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ جاؤ گے زور سے زور سے کیا ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے تو فرماتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور ان دونوں کو مضبوطی سے پکلے رہو گے تو کر یہ دو چیزیں تمہیں میدانِ محشر میں حوزِ قوسر پر مجھ سے ملاقات کروائیں گے اب اندازہ لگاؤ تمہیں مصطفیٰ کے سامنے جانا ہے کی نہیں جانا زور سے وہ لوگ میدانِ محشر میں مصطفیٰ کا سامنا کرنا کی نہیں کرنا میدانِ محشر تو میدانِ محشر جب قبر میں جاؤ گے اور کہیں قبر میں مصطفیٰ نے پوچھ لیا میرے لالوں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو جواب نہیں دے پاؤ گے آئے اس سے پہلے جامن تھام لو اور کہو مرتا ہے مصطفیٰ کا در آلِ رسول کے تو پھر میں نے آیتِ قریمہ پریبا قسمو بحمل اللہ علیہ اللہ کی رسی کو مزموکی سے تھام لو یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں بہت توجہ سننا سید عادل صاحب شہر قادی چابر ہے نا ایک نوجوان چندہ ہے کہ نہیں زور سے بولو یہاں ہے کہ نہیں ہے اپنا نائب سید صاحب چھوکے گئے کی نہیں گئے بولو ہمیں مزموک کرنا چاہیے کی نہیں زور سے بولو ایسے نائی صاحب چہلوم میں آئے لنگر کھایا چلے گئے پھر بولایا جائے کہ صاحب ہم نے تک کام تو سے چہلوم تک تھا باتیدہ عادل صاحب جانے گا بولو گلت تو نہیں کہہ رہے سنو اہلِ بیت کا دامن تھامنے سے جان ملے گا قرآن کی آئیک میں نے پڑھی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعْقَسِنُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِعَىٰ ترجمہ سنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کیا تھامنے لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے لو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے کیا جو ہم تھامنے تو جواب کسی اور میں نہیں دیا امام جعفرِ صادق نے جواب دیا کہ اللہ کی رسی کچھ نہیں نالو حمل اللہ ہی ہم اہلِ بائے ہم اولادِ رسول ہم اولادِ آلی ہم اولادِ سیدہ اللہ کی رسی ہے پتا چلا جنہوں نے سیدوں کو پکڑے رہے وہ یہاں بھی کامیاب ہیں باد مرنے کے قبر میں بھی کامیاب ہیں قبر کے دوت میدانِ میچر میں بھی کامیاب ہیں بے سوال پیدا ہوتا ہے وہ توجہ سننا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سیدوں سے محبت کرے تو ملے گا کیا کیا ظاہر سی بات ہے یہ دنیا ہے جنر صاحب یہ دنیا ہے سوئے بھائی یہ دنیا ہے یہاں پہ سب فائدے کی بات سوچتے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہے فائدے کی بات سوچتے نہیں سوچتے سب چاہتے کہ ہم رضوان بھائی کے ساتھ لگے رہے ہیں تو جب ہم بیماروں تو خدیم دماغ میں گئے گئے ظاہر سی بات ہے نا بھائی یہ حضرت علامہ حافظ ورحمان صاحب کی بلا بیٹھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ صحیح ان کے جوٹی سیدھی کریں گے کہ جب کوئی مسئلہ فسے گا تو حضرت کو کال کر لیں حضرت اب مسئلہ یاد نہیں آرہا آپ بتا رہے ہیں بہت توجہ سننا رہی بات بہت توجہ سے اچھلی میں زمینی سطح کی تقریر کرنے کا آتی ہوں میرا ایک مجاز ہے میں پریکٹیکل کر کے دکھانے کا آتی ہوں آج ہم بیم کے ساتھ لگے ہوں یا ایش جی ایم کے ساتھ لگے ہوں یا سانسک کے ساتھ لگے ہوں یا بیڈھائی کے ساتھ لگے ہوں یا سرپنچ کے ساتھ لگے ہوں یا پیڈھائی کے ساتھ لگے ہوں یا مہر کے ساتھ لگے ہوں ہمارا مقصد اس میں یہ چھپا ہوتا ہے ہے جب بات لکھ لے گی تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے بولو یہی تو ہے نا یہی تو ہے بات لکھ لے گی تو فائدہ حاصل کر لیں گے یہی تو کہ جب کہیں فسیں گے تو ہم صاحب جیک لگوا دیں گے بیدائک صاحب صاحب جب کہیں فسیں گے تو صاحب سانسا صاحب کا جیک لگوا دیں گے جب کہیں فسیں گے تو ٹی ایم صاحب کام آ جائیں گے جب کھر فسیں گے تو ایک ٹی ایم صاحب کام اب سوائل پائدہ ہوتا ہے سیدوں کا دامن تھامنے سے سیدوں سے محبت کرنے سے فائدہ کیا ہے تو سنو فائدہ کیا ہے سیدوں سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ربی عبدالسلیمان ہے کوفہ سے چلے حج کرنے کے لئے اور توجہ سننا ایک ربی عبدالسلیمان ہے کوفہ سے حج کرنے کے لئے چلے راستہ سے کیا راستہ سے کرتے کرتے سیدوں کو دامن کو تھامے رہو کافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتے چلتے جب کافلے کا سامان کم ہونے لگا جو راستے کے لئے توشہ باندھا تھا جو سامان باندھا تھا کھانے پینے کا وہ خرچ ہونے لگا وہ کم ہونے لگا ایک راستے میں بازار ملا راستے کے سردار نے کہا جو کافلے کا سردار تھا اس نے کہا ایک کام کرو یہیں پڑھاؤ ڈالو شہر میں جا کر کے جس کے پاس سامان کم ہوتا جا رہا ہے وہ سامان لے لے تاکہ آگے کا راستہ سے کیا جائے بہت توجہ سے میری بات سننا سیدوں کا دامن سامنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے سیدوں سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ارے یوں سن لو سیدوں سے محبت کرو گے تو جنید پہلوان تھے سیدوں سے محبت کریں تو جنید بغدادی بن گئے بہت لمبا واقع ہے اس طرف جانا نہیں چاہتا میں ربیہ ابن سلمان فرماتے ہیں کہ ہمارے کافلے والے نے ہمیں حکم دیا سب نے کافلے کا سامان اتار لیا سب نے پڑھاؤ ڈال دیا خیمے لگ گئے سارے لوگ بزار کی جانے پڑے سامان خریدنے کے لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑا آرام کرلیں پھر سامان خریدیں گے بات سال میں آرہی آرہی کی نہیں آرہی بعد میں سامان خریدیں گے ربیہ ابن سلمان فرماتے میں رک گیا میں نے تھوڑی دیر آرام کیا پھر آرام کرنے کے بعد میں نکلا سوچا سامان خریدنے کے لیے سارے کافلے والے میرے بازار جا چکے تھے سامان خریدنے کے لیے ہم پیچھے سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ بہت توجہ سے میرے گفتگو کو سننا اور ضائع مت ہونے دنہ میرے گفتگو کو میں نے کہا اللہ کی رسی کو مزمزی سے تھاملو اے پیارے لوگو یہ اللہ کی رسی کچھ اور نہیں نبی کے گھر والے اللہ کی رسی ہے بہت توجہ سنیے گا میری بات اللہ حبت طبیرہ اللہ حبت طبیرہ ربیہ ابن سلمان فرماتے ہیں ہم نکلے آرام کرنے کے بعد میں نکلا ابھی بازار جا رہا تھا تو میں نے دیکھا راستے میں ایک مرا ہوا کھچر پڑا ہے کھچر سمجھتے ہیں نا فرماتے ہیں مرا ہوا کھچر پڑا ہے اور اس کھچر کے پاس ایک نکاپ کوش عورت بیٹھی ہے ہاتھ میں چھوڑا ہے دوسرے ہاتھ میں جھولا ہے ایک بوریا ہے اور اس مرے ہوئے کھچر کا وہ اپنے چاپو سے گوشت کاٹی اور اس تھیلے میں ڈالتی گوشت کاٹی اس تھیلے میں ڈالتی گوشت کاٹی اس تھیلے میں ڈالتی بہت طبیرہ سے میری بات سنے فرماتے ہیں ربیہ ابن سلمان میں دیکھنے لگا بہت غور سے اور ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عورت بازار میں جا کر کہ اس گوشت کو بیچ نہ دیکھتے فرماتے میں دیکھتا رہا کھڑے کھڑے اور مجھے یہ اندیشہ ہوا یہ گوشت جو کاٹ رہی ہے کہیں بازار میں جا کر کہ یہ گوشت بیچ نہ دیکھتے فرماتے میں دیکھتا رہا اس عورت نے گوشت کاٹا اپنے تھیلے میں ڈالا اپنے چھولے میں ڈالا جو چیز لائی تھیلے میں ڈالا اور ذہن میں سوال سے کیئے تھا کہ اس کو جا کر کے روب دوں گا کہیں بازار میں وہ مردار گوشت بیچ لاتے اور وہ بھی مردار کس کا خچر گیا نہیں کر دے گا فرماتیو وہ آگے آگیا میں پیچھے پیچھے وہ بازار کے اندر گئی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا اس نے بازار میں گوشت نہ بیچا وہ سیدھے جاتی رہی میں بھی پیچھے جاتا رہا فرماتیو اس نے بستی کو پار کیا بازار کو پار کیا ایک کونے پر ایک بڑا دروازہ دیکھا اس نے دروازہ بجایا میبی اس کے پیچھے تھا میں نے سوچا اس نے لگتا ہے بازار بھی نہیں بیچا ہو سکتا ہے یہ گھر میں جا کر بے گوشت بیچے اس نے دروازہ بجایا اندر سے دروازہ کھلا ہلا اور وہ عورت اندر داخل ہو گئی فرماتے جب وہ عورت اندر داخل ہوئی تو میبی انہیں موقع پر بنی ہو تو کیا کرنا چاہیے بہت توجہ سے جب جان پر بنی ہو تو کیا کرنا چاہیے تو موسافی رفیہ بن سلیمان فرماتے ہیں جب جان پر بنی ہو تو حرام کو بھی اتنا کھا لو جس سے جان زور سے وہ نہیں علمہ بیٹھے ہیں اتنا کھا لو کہ جان بچ جائے فرماتے ہیں عورت تجھے اتنا کیا پڑا تو تم مردار تھا یہ فرماتے ہیں آج ساتھ روز ہو گئے کھر میں کھانا نہیں بنا اگر آج نہیں کھائیں گے تو مجھے یقین ہے کئی بھوک کی بنا پر میرے گھر میں انتقال نہ ہو جائے اس بنا پر ہم مردار کھانے پر مجبور ہوئے کتنا کہہ دیا وہ توجہ سننا کتنا کہہ دیا اب ربیہ بن سلیمان فرماتے ہیں اچھا آپ تو یہ مسئلے تو معلوم ہیں تو آپ کے شوہر نہیں ہے کیا فرماتے ہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا گھر میں کچھ ہے نہیں کیا فرماتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے تب ہی تو یہ کیا فرماتے ہیں کسی سے مانگ لیتی اب جملے برگور کر کسی سے مانگ لیتی اس عورت کا جواب سنو وہ عورت کہتی سنو ربیہ بن سلیمان ہم اہلِ بیعت ہیں ہم سیزادی ہیں سیزادی ہم ابھی کی اولاد ہیں ہماری غیرت کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانا نہیں ہے ہم خوددار ہیں اور ہمارے نانا تو وہ ہیں جس کو دے دیتے ہیں قیامت تک کسی سے مانتا نہیں ہے نعرِ تقبی نعرِ رسالت نعرِ حدری بہت توجہ سننا کہا ہم اہلِ بیعتِ اطحار ہیں ہم نبی کے شہزادی ہیں ہماری غیرت کا وارہ نہیں کرتی کسی کے سامنے دستیں دراز کرے اور تاریخ کا واہ ہے لوگوں نے حاتمتائی کا نام سنا ہوگا بڑا سخی تھا بڑا سخی تھا مگر زیر اللہ اپدین سے پوچھو جناب کے زیر اللہ اپدین کی بارگاہ میں ہاتمتائی کا پوتا بیٹھا ہے اپنے نانا کی بات چلی تو ہاتمتائی کا پوتا کہتا ہے میرے نانا اتنے بڑے سخی تھے کہ انہوں نے ایک گھر بنایا تھا کچھ گھر میں چار دروازے لگائے تھے اور مانگنے والا جب آتا تھا ایک دروازے پہ تو ہمارے ہاتمتائی دادا اس کو دروازے پہ دیتے تھے وہی مانگنے والا جب دوسرے دروازے پہ آتا تھا میرے نانا جانتے تھے میرے دادا جانتے تھے یہ مانگ چکا ہے مگر جب دوسرے دروازے پہ آتا تھا تو دیتے تھے وہی مانگنے والا جب تیسرے دروازے پہ آتا تھا میرے دادا منامی کرتے تھے دیتے تھے وہی مانگنے والا جب چوتھے دروازے پہ آتا تھا میرے دادا منامی کرتے تھے دیتے تھے سنو سنو میرے دادا اتنے بڑے سخی تھے کہ مانگنے والا ایک آنے والا ایک دروازے چاروں دروازوں سے مانگتا میرے دادا منع نہیں کرتے اس آنے والے کو چاروں دروازے سے دیتے کتنا زیروں لاکھتین نے سنا کہا سن تو نے اپنے دادا کی کہلی اب میرے نانا کی سن تو نے اپنے دادا کی کہلی اب میرے نانا کی سن تیرے دادا ایک دروازے پر بیٹھتے دوسرے پر بیٹھتے تیسرے پہ بیٹھتے ایک مانگنے والے کو چار بار دیتے وہ تیرے نانا تھے میں میرے نانا کی سر میرے نانا دینے والے کو ایک بار دیتے وہ کبھی مانگنے کا محتاج نہیں ہوتا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھید دے اور خود کہیں منتے کا بھلا ہو منتہ تو ہے منتہ کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار صدقلان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ منتہ کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے تکانہ ملا ہو اتنا کہا ربیہ بن سلمان فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں آسو آگئے میں گھر سے باہر آیا آنے سے پہلے میں نے کہا اے میری بہن اے نبی کی شہزادی اس فقیر کی اس خاتی کے ایک التجا قبول کریں اس کو نہ کھائیں میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں ربیہ بن سلمان فرماتے ہیں بس اپنی تقریر مختصر کرنا ہوں اس لیے کہ ممبر پر بہت لوگ بیٹھے ہیں سب کو آپ کو سننا ہے میں سیدوں کی عظمت بیان کر کے چلا جاؤں گا اور سیدوں کی عظمت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دستر خان جو ہے جو ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں کسی اور کا صدقہ نہیں نبی کے اولاد کا صدقہ اپنے گھروں میں جو کھانا کھاتے ہو جزدانی صاحب جو کھانا کھاتے ہیں نا ہم لوگ وہ نبی کے اولادوں کا صدقہ کھاتے ہیں اچھا ایک بات بتا دو تو ذرا مجھے بات بڑھ جائے گی تو میں معافی چاہتا ہوں ایک بات بتاتو یہ بیٹھے سید رزمان صاحب چبلہ بیٹھے ہیں یہ محضرت النامہ آبید صاحب بیٹھے ہیں اب میں ایک سوال کروں آبید بھائی مجھ سے کہے کہ سلمان صاحب آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں اور میں آبید صاحب سے گھر میں دعوت کھانے چلا جاؤں بہت توجہ سننا اور آبید صاحب میں دعوت کھا کے نکلا اور فاروک مزامی صاحب راستے میں مل گئے اس سے اب رزمان صاحب میرے سانس تھی اب فاروک بھائی پوچھے کہہاں سے آ رہے ہو تو میں کہوں گا یا رزمان بھائی غر سے چھائے ناشتہ کر کے آ رہا ہوں کیا کر کے آیا ہوں رزمان بھائی گھر سے کیا کر کے آیا ہوں چھائے ناشتہ اور کھانے 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 سے آیا تھا اچھلا کھانے سے آتا seni تو ہر سے خورو اچھلا میں آبید بھائی کی submانہ آ رہا تھا نا اب رضوان بھائی میری طرح دیکھیں گے وہ توجہ سے کہیں گے حضرت پانچ منٹ پہلے کھایا حلالی تو کر لیتے ہیں زور سے زور سے جہاں پہنچانا چاہتا ہوں پانچ منٹ پہلے جس کا کھایا ہے کم سے کم اس کی بجا تو دیتے آپ نے ابھی کھایا ابھی نمک حرامی کر دی پتہ چلا کہ جس کا ایک ٹین کھالے اور اس کی نہ بجائیں تو نمک حرامی کہلائے گی اے ہم صدیوں سے نہیں بلکہ تا قیامت تر سیدوں کا کھاتے رہیں گے تو اگر سیدوں کا کھاتے ہو تو کم سے کم نمک حرامی نہ کرو نمک حلالی کر دی سبحان اللہ میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے سنو ساری خان کائیں عظیم والی ہیں سارے حافظ عظیم والے ہیں سارے پیر مجدبوں والے ہیں مگر سنو اگر ان کے بابا کربلا نہ جاتے تو آج خان کا بھی نہ ہوتی نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے نہ ایمان ہوتا نہ دین ہوتا یہ حسین کا صدقہ ہے کہ حسین کربلا گئے تو توپیا سلامت حسین کربلا گئے تو خان کا ہے سلامت حسین کربلا گئے تو مسجد سلامت حسین کربلا گئے تو ہمارے گھروں میں قرآن سلامت پتا چلا آج جو کچھ بھی ہے ان کے نانا کا صدقہ ہے تو نمک حلالو نمک حلالی کرو نمک حلالی سے ہوگی کہ جب جب سیدوں کی بات آئے تو اپنا تنمندن قرمان کر دینا جب جب سیدوں کی بات آئے چاہ کرتے ہیں نظر آپ مختصر پاس سے سات منٹ میں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وہ توجہ سے ربی عبیل سلمان نے ارض کیا ارض کرنے کے بعد مجھے تھوڑی خدمت کا موقع دے فرما کہ ٹھیک ہے وہ گوشت پھیک کیا گیا بازار گیا ربی عبیل سلمان بازار چاڑے گے والا اللہ پر اللہ کی رسی کو مذبتی سے تھام لو سیدوں کی خدمت کرو ان سے محبت کرو کیا میں نے کہا سنو بہت گوشتے ربی عبیل سلمان بازار گئے بازار جانے کے بعد کچھ آٹا خریدہ راشن خریدہ سب خریدنے کے بعد کچھ کپڑے خریدے اور ایک سو درہم یعنی سو درہم بچے تھے وہ انہوں نے آٹے کی نیچے دبا رہا اور دبانے کے بعد پہنچے نبی کے گھر والوں کے پاس دے دیئے کہ دوستو بار رہا دینے کے بعد یہ کھائیے اب سنو بہت گوشت سننا اس نبی کے سہزادی نے لیا جیسے ہی تو کیا الفاظ نکلے مانو فرماتے ہیں ربیعہ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے میرے پاس آج دینے کو کچھ نہیں بہت توجہ سنیے گا میرے پاس آج دینے کو کچھ نہیں مگر میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کل میدانِ محشر میں بابا سے تمہاری شفاعت کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں نہ پڑیں یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے ہی ہے نا کسی کی نہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تماشا تو دیکھو کنار جہنم جلائے خدا اور جائے دور سے بولو یار بجائے محمد بتا چلا کہ میدانِ محشر میں رب کی عطا سے سرکار کی چلے گی اور سلو ہر والے کھر والے ہوتے جنہے صاحب کھر والے کھر والے ہوتے اور در والے در والے ہوتے ہیں ارے در والے کبھی کھر والوں کی برابری نہیں کر سکتے اس لیے جو کھر میں ہے وہی بادشاہ کہلاتا ہے جو در پہ وہ فقیر کہلاتا ہے اللہ حُمد اللہ حُمد اللہ حُمد اللہ حُمد اللہ حُمد آپ سنے بہت 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 سماز نہیں ہے بھئی انارے نہیں میرے پاس بہت نہیں ہے میں نے شاید زیادہ لے لیا اس لیے یہ سب کا ہے ترام میں نے زیادہ لیا سنے وہ سید کی حضور کہے ربی عمر سلمان تحفہ پیش کیا ماں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے بس وعدہ کرتی ہوں میدانِ محشر میں نانا سے تمہاری شفاعت کروا ہوں گی اب بتاؤ سب سے بڑا ساتھی اگر ملکی آپ کیا چاہئے اب ایک بات بتاؤ باپ بیٹی کی سنے گا کہ مولنے والوں کی بولو زہر سے زہر سے بہت سنے گا بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی سائر سی بات ہے اور بابی اور وہ ایک بات ہے نانا کو اپنے نوازی سے بڑی محبت ہوتی ہے میرے شف تو گھر والے گھر والے گھر والے باہر والوں کی اے جعوت کے لوگوں اب بھی وقت ہے اب ایک پیغام دے رہا ہوں اور لے کر کے جاؤ اے جعوت کے لوگوں اب بھی وقت ہے اب بھی نبی کی اولاد جعوت کے اندر موجود ہیں دامن تھام لو تاکہ دنیا بھی سمر جائے کوری بھی سمر جائے نیدانِ نیجر بھی سمر جائے نانا ہے تکبیر اللہ نانا ہے رسال رسال اللہ یہ قدامت نہیں چھوڑے گی یہ قدامت نہیں چھوڑے گی ارے حسین کے گھر والے کسی سے کچھ مانگتے نہیں تاریخ کوا ہے کہ حسین کے شہزادوں نے تخت کو اہمیت نہیں دی شہتائی کو اہمیت دی ہے اور تاریخ کوا ہے جب جب سروت پڑی ہے تو کسی کے باپ نے نہیں سیدوں نے گھر میں کھٹائی ہے میشہ میشہ سیدوں نے کردلے کھٹائی ہے سیدوں نے کردلے کھٹائی ہے اور سے چھ چھ اور سے چائلوں میں آئے کسی مرسد یہ تھا میرا میں چاہتا میں نہیں آتا بہت بور گھرے ہاں سے آج سو کلومیٹر سید صاحب سے تعلق نہیں آتا مگر نہیں صاحب میں اس لیے آیا تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ سید صاحب آپ خبرائیں نہیں ہم جس طریقے سے سید آقل صاحب کے شانہ بشانہ تھے آپ کے بھی ساتھ تھنے ہیں وقت پلے گا تو دس مرد بھائی سلمان قادری جاوہ دائے گا اور آگر کے کہے گا کہ سیدوں کے براور نہ کوئی تھا نہ ہے نہ کبھی ہو پکتا ہے نارائی نسالت یا رسول اللہ نارائی نسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج پر اس سریر ختم کر رہا ہوں سنیں ربیہ بلسنیوان نے سارے سامان دیئے تو سوال نہیں فرماتے ہیں ہم میرے پاس پیسہ نہیں آگے کا راستہ تکرنے کے لیے کمروزمہ ساتھ راستہ تکرنے کے لیے پیسہ نہیں فرماتے ہیں جو واپس آئے تو کافلہ جا چکا فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آسوں کے گھر سے تو حج کرنے رکھا تھا اب کروں گا تو کرو کیا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں نبی کے والا کو یہ خدمت کر لی یہی ہمارے مالکہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نہ گھر جا سکتا ہوں نہ مکہ جا سکتا ہوں تو یہی پہ خدمت کروں یہی پہ مزدوری کروں حج کرنے نہیں گیا تو کیا ہوا کم سے کم آنے والے حاجی کا استقبال تو کرلو گا فرماتے ہیں وہی مزدوری کرنے لگا حج ہو گیا کہتا سبان اللہ فرماتے ہیں حج ہو گیا اب میرے گاؤں کے لوگ اسی شہر میں حج کر کے واپس آ رہے تو میں نے سوچا استقبال کر لیا جائے تو جیسے ہم استقبال نہیں کرتے حاجی دکھا کرتے ہاتھ ڈالتے ہاتھ چونتے ماتھا چونتے بہت توجہ ہے سارے لوگ سرے فرماتے ہیں میں حج کرنے نہیں گیا فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے میرے کہاؤں کہ لو حاجی دکھے میں دور کر گیا آگے بڑا میں نے کہا السلام علیکم میں نے مصافحہ کیا انہوں نے مصافحہ کیا میں نے حج جمع انہوں نے حج جمع میں نے کہا بھائی اللہ تمہارے حج کو قبول کرے کس نے کہا ربیہ مسلمان نکان گئے تھے حج کرنے نہیں گئے دینا کس کا استقبال کرا حاجی کا کہ اللہ تمہارا حج دور سے بھولو کیا کرے فرماتے ہیں یہ حج کیسے ہو گیا فرماتے ہیں مجھے میرے کہاؤں کے بولے بابا دکھے جو اعتماد کے لائے تھے جو پڑھے گار متقی تھے میں آگے بھلا میں نے ہاتھ چومے کہا میں نے حضرت اللہ آپ کے حج کو قبول کرے صفہ مروا کو قبول کرے سعید کو قبول کرے اور شیطان کو کنکری ماننے کو قبول کرے اور تواہ کرنے کو قبول کرے فرماتے ہیں ان بولو نے کہا ربیہ اللہ تیرا بھی حج قبول کرے تیرا بھی صفہ مرنا قبول کرے تیرا بھی کنکری ماننا قبول کرے اور فرماتے ربیہ سن بہت توجہ سے ربیہ سن باب جبریل پہ ہم تم ملے تھے سن سے باب جبریل پہ ہم اور تم ملے تھے تمہارے ہاتھ میں یہ سونے کے سکھے کی تھیلی تھی بھیل زیادہ تھی تم جانے لگے تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے لگی تم نے مجھے پکلا دی تھی بڑی متتوں سے پکڑو بھائی اپنی تھیلی واپس لے لو سبحان اللہ دیکھو سیدوں کی خدمت کری کہہ لے لو سو دیئے تھے چاندی کے سو مل گئے دور سے وہ لوگ کیا مل گئے ربیہ فرماتے میں تاجوں میں سو گیا جیسے ہی سویا قسمت کی میراج ہو گئی پیغمبر خواب میں تشریف لے آئے کہ سبحان اللہ فرماتے میں نے پیغمبر کو دیکھا کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ آپ پر جانے قربان میرے آقا بات سمجھ میں رہی آتی میں حج کو گیا نہیں تو سب مبارک بات کیسے دے رہے اب دیکھو سیدوں سے محبت کا سیدوں کا احترام کا سیدوں سے لگن کا فل کا ملا سرکار فرماتے ربیہ سن تو نے میری بیٹی کی خدمت کری اور تو نے حج کو چھوٹ دیا تو اللہ کو یہ منظور نہ ہوا اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا سبحان اللہ تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور جسے حکم دیا کہ قیامت کا ربیہ کے نام کا حج کرتے رہنا بتا چلا سیدوں کی صدمت کرو گے اللہ ایک حج نہیں ہزاروں حج تمہارے حصے میں لکھ دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے سرکار یہ سونے کے سکے کیسے کابول گئے میری بیٹی کو دیئے دچاندی سبحان اللہ سبحان اللہ قطعہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں جب آ گئی ہے جوشے رحمت پر ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے فیرتے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے اسی کو مضبوطی سے تھاملو جب تھامے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے آج سید آگر ساتھ سے ساتھ کھڑے بے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہ ہم آجر ساتھ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں سبحان اللہ ہم آجر ساتھ کے ساتھ سے کھڑے ہیں اور یہ وعدہ تم نے جو کیا ہے یہ علماء بیٹھے ہیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا مدینے والے کنبر سے دیکھ رہے ہیں دور نہ دیکھیں کہ سننے والے وہ کان کان لال کرامت پلاک اللہ ہم سب کو اپنے بجربوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے یار جلدہ صحبت باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی مغفرت فرمائے قبر کے اندر نور عطا فرمائے اور سب گھر والوں کو سبر 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 اور سکون عطا فرمائے سبر سبر موسیقی موسیقی